بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد شاہ سوار ہے میں اگریریان ہوں آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگری ہورائزن آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کمرشل لاروہ میگٹ بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو ہاؤس فلائز ہیں جو کامن ہاؤس فلائز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایفیشنٹ ہیں ٹھیک ہے بلیک سولجر زبردستے اچھا ہے اس طرح کچھ ایک دو اور میگٹس ہیں جن کو ایز اے پروٹین سورس یوز کیا جا سکتا ہے لیکن جو ہاؤس فلائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے اور مزے کی بات یہی کہ اس کو ہم ہر چوتے دن میں ہارویسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے چار بیٹ بنا لی ہیں کیمرہ میں آپ کو پورا دکھاؤں گا اس میں ہم نے جو سیمی ڈیکمپوز جو چکن میں نورے اس کو ہمیزے بے سے استعمال کریں گے اور اس کا جو بیڈ ہے وہ چار پانچ انچ ٹھیک ہوگا ہم پانی پلائیں گے ان کو اچھا سا بھگویں گے اور اس کے بعد دس پرسنٹ مولیسیز کا جو پانی ہے وہ اس کے اوپر ہم سپرنگل کریں گے یہ جو مولیسیز ہے that will be used as attractant کہ جو ہاؤس فلائی کو بہت زیادہ attract کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے جدھر ہاؤس فلائیز ہوتے ہیں وہاں پہ جانا ان کے لاروے تو بنتے ہی بنتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے چار بیٹ بنانے ہیں اور ڈیپینڈنگ اپان کہ آپ کا کتنا جانا پولٹری فارم ہے یا آپ پرڈے کتنا لاروہ پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس چھے سو چوٹے چوزے ہیں ڈے اوڑ ابھی ان کا کوئی بارہ تیرہ دن ایج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لاروہ پروٹین پہ ڈال دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً چھے فٹ ضربے چار فٹ کا جوانا ہم نے بیٹ بنانے آیا ہے چار انچ اس کی تکنیس ہے اور جب ہم آج ان کو انکولیٹ کریں گے اور انکولیشن آپ کو بتایا کہ پانی بگونے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد ہم اس پہ دس پرسنٹ جو مولیسیز ہے وہ ڈالیں گے اس اٹریکٹنٹ تو چوتے دن اس میں تقریباً اس بیٹ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسے ہمیں آٹھ کلو لاروہ ملے گا تھارو فیڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ میں سپلائیز ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج آپ نے بیٹ بنایا کل دوسرا بنایا اگلے دن تیسرا اور اگلے دن چوتا یعنی ہر روز آپ ایک بیٹ بناتے ہیں اور چوتے دن جو پہلا بیٹ بنایا وہ اٹھا کے وہ چوچوں کو کھلایا اس کو چھاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ چوتے دن جب ہم اس ویڈیو کا آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا لاروہ بنا ہے اور اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریکٹ شیفٹ کریں گے چوچیں ان کو کھا لیں گے اور جو لیفٹ اوور ہے وہ وہی پہ ڈامپ ہو جائے گا اگلے مہینے جب ہم دوبارہ اس کو اٹھائیں گے تو وہ جو ہنا جو لیفٹ اوور ہے لیفٹ اوور ان شیپ آف جو ارگینک کمپوسٹ ہے وہ اٹھا کے دوبارہ جو ہنا یوز میں آ جائے گا تو یہ ہر دفعہ سرکولیٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آج کل جو منیورز ہیں لوگوں کا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے وہ مہنت کریں وہ ارگینک فرٹیلائزر زیادہ یوز نہیں کرتے کیمیکل فرٹیلائزر یوریا ڈی اے پی ڈھڑا 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 رہے ہیں تو اور چکن منیور کا تو ایسا ہے کہ خیر میں تو ریکمنڈ نہیں کرتا کہ اس کو اس سچ جانا سیمی ڈی کمپوسٹ حالت میں ڈالا جائے اگر واقعی آپ نے چکن منیور یوز کرنا ہے تو اس کو پراپرلی ڈی کمپوسٹ کریں اور نارمل جو پروسیجر ہے نارمل جو طریقہ کار ہے اگر آپ وینڈرو میترڈ میں کرتے ہیں یا جو انا پائل میترڈ میں کرتے ہیں تو تقریباً عام حالات میں یہ چار سے چھ مہینے لے لیتا ہے لاروہ میگڑ کا یہ پروسیجر ہے کہ لاروہ میگڑ سے اس کی جو کوانٹیٹی ہے اس کا جو بلک ہے وہ ایک بٹے تین رہ جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ پروسیس شدہ ہوتا ہے لیکن خیر ہم اس کو بھی ڈائریکٹ نہیں جوانا کریں گے اس کو جو ہمارے پاس ریڈ ویگلرز ہیں ان کو کھلائیں گے ان کو یوز کریں گے اس اے بیس اس اے فیڈ اور فائنل جو پروڈکٹ بنے گا وہ ورمی کمپوسٹ ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ ورمی کمپوسٹ کی کتنی امپورٹنس ہے اس وقت ہم کمرشل جو لاروہ میگڑ ہے اس کی تیاری کے لیے بیٹ بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن میں نیور ہے اور پروسیس نہیں ہوا ہے بلکہ جو چکن کا بیٹ تھا وہ ہم نے اٹھایا ہے سیمی ڈی کمپوسٹ ہے اور اس کو ہم ان کے بیٹ بنائیں گے اور ترتیب وار آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل ہم جو ہاؤس فلائی کا لاروہ ہے اس کا جو میگٹ ہے وہ کیسے تیار کرتے ہیں اور کیسے اس کو ہارویسٹ کر کے اپنے چوچوں کو کلاتے ہیں ہاؤس فلائی اس کا جو لاروہ ہے یہ پہلے ہی دن ہے چوتے دوسرے اور تیسرے دن خوراک کر کے جسامت لے دیتا ہے کافی بڑی اس کی بیٹ آ جاتا ہے اور چوتے دن ایوری فورتھ دے آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو چوتے دن ہارویسٹ کر کے اپنے چوچوں کو نہ کلائیں تو ان کا پھر پیوپا بن جاتا ہے پیوپا ریڈش کلر میں ہوتا ہے اور ہارڈ ڈرم کی طرح ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کا پروٹین لیول کم ہوتا ہے آج کے اس ڈیمو میں ہم چار پلات بنائیں گے اور ہر ایک پلات کی انکولیشن کریں گے کس سے کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دوسرے دن پھر دوسرے پلات کی انکولیشن کریں گے تیسرے دن تیسرے کی چوتے دن چوتے کی اور چوتے دن جو پہلے دن کو انکولیٹ کیا تھا اس میں جتنا لاروہ بنا ہوگا وہ جانا اپنے چوچوں کو ہم کلاتے ہیں یہ سمجھ لو کہ فارمر فیلڈ سکول ہے اور اس میں فارمر کی لرننگ کے لیے ہم سٹیپ وائز یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں یہ سیمی ڈکمپوز چکن میں نیور ہے اور اس میں لاروہ میگٹ بڑا آسانی سے بن جاتا ہے ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کا جو ایمونیا ہے اور جو میتین گیس ہے وہ پہلے سے نکل گیا ہے ایوال ہو چکا ہے تو لاروہ کو اس کھے کھانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا سکو بیٹھ crops سکرądz سکر بنگی ملز ane senate د صون گون سکر کھ گون گفر بئ موسیقی یہ ہمارے چار بیڑ تیار ہیں ایک بیڑ یہ اور تین بیڑ طلاب کے اس سائٹ پر ہم نے بنا لی ہیں اور جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ہم آگے جاتے رہیں گے ہر روز ایک نیا بیڑ بنے گا اور جو چوتہ دن ہے جب پہلا بیڑ تیار ہوگا لاروے سے بھرا پڑا ہوگا تو وہ ہم چوچوں کو کلائیں گے اور اس کی جگہ ایک نیا بیڑ رکھیں گے ہم نے جو لاروہ میگٹ کے لیے بیڑ بنایا اس کو پانی دے رہے ہیں بیڑ کو پانی دینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہاؤس فلائی ہے اس کے جو لاروہ ہیں وہ 50 to 80% ہمیڈیٹی میں پلتے پولتے ہیں 100% ہمیڈیٹی بھی ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اگر 50% سے ہمیڈیٹی کام ہوتی ہے تو ان کی جو ریئرنگ ہے وہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتا تو آج ہم یہ بیڑ بنا رہے ہیں تیار کر رہے ہیں اور کل اللہ کو منظور ہوا تو یہ بیڑ کل بنائیں گے اس کو پانی بھی دیں گے اور جیسے آپ کو بولا کہ ہم نے سپیشل تیار کیا ہوا ہے ہاؤس فلائی کو جو اٹریکٹنٹ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے ہاؤس فلائی کو وہ سلوشن بنایا ہوا ہے ابھی وہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ بیڑ آرام آرام سے تسلی سے گیلا ہو رہا ہے اور چونکہ یہ سیمی ڈیکمپوزڈ منیور ہے ارگینک ہے اس لئے یہ سیاہی چوس کی طرح جانا پانی چوستا ہے اس کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے جو کہ اچھی بات ہے یہ ہم نے ہاؤس فلائی کو اٹریکٹ کرنے کے لئے میڈیا بنایا ہوا ہے اس میڈیا میں ہم نے 10% شیرہ یوز کیا ہے اور جو چکن فیڈ ہے جو بچ جاتا ہے آم نارمل حالت میں جو پودر ہوتا ہے یا جو دانے بچ جاتے ہیں اور جو ملڈیوڈ ہو جاتے ہیں جس پہ ملڈیوڈ آ جاتے ہیں نارملی وہ چکن کو لوگ کھلاتے نہیں ہیں اور کھلانا بھی نہیں چاہیے تو ان کو ہم نے فرمنٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم ہاؤس فلائی کو اٹریکٹ کرنے کے لئے اپنا جو لاروہ مگٹ ہے اس کا جو بیڈ ہے اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بہترین مٹیریل ہے اور اس میں جو گوڑ کی سمیل ہے یا جو فرمنٹیشن فرمنٹیڈ مٹیریل کی سمیل ہوتی ہے یہ وہ بلکل بھی بیٹ سمیل نہیں ہے لیکن یہ جو ہاؤس فلائیز ہیں ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہم یوز کریں گے بڑے پیمانے پر آٹھ دس کلو روزانہ لاروہ مگٹ کی تیاری میں اور پھر اپنے چوچوں کو فری پروٹین کھلانے کے لئے ہم یوز کریں گے یہ ہم نے جو ہاؤس فلائی کو اٹریکٹ کرنے کے لئے سلوشن بنایا ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں ابھی شام کا وقت ہے کوئی زیادہ فلائیز نہیں ہیں لیکن مجھے یقین ہے اس کا جو بو ہے جو فرمنٹیڈ بو ہے وہ کافی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے مکھیوں کو تو کافی ساری مکھیاں اس پہ آ جائیں گی اور ظاہر ہے وہ لاروہ انڈے دے کے لاروہ بنیں گے اور چوتے دن پھر ہم ان کو ہارویسٹ کریں گے یہ آپ کو جیسے بتایا دیکھیں مکھیاں جانا وہ آ گئی ہے حالانکہ شام کا وقت ہے یہ صبح یہاں پہ مکھیوں کی صحیح برمار ہوگی اور جتنے زیادہ مکھی ادھر آئیں گے اتنا زیادہ لاروہ بنے گا یہ وہ ڈرامی ہے جس میں ہم نے فلائز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے شیرہ اور مختلف فرمنٹیڈ چیزیں ڈالی ہیں آپ صرف شیرے سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اگرچہ شام کا وقت ہے لیکن اس پہ ڈیر ساری مکھیاں آ گئی ہیں کیونکہ ان کی جو سمیل ہے فرمنٹیڈ سمیل یہ مکھیوں کو جانا بہت پسند ہے جی نظرین ہمارا یہ جو بیڈ ہے لاروہ میگٹ کے لیے یہ تیار ہے اور کافی مکھیاں اس پہ آ چکی ہیں ساتھ میں یہ جو دوسرا بیڈ ہے جیسے پہلے بتایا یہ کل ہم تیار کریں گے اس پہ پانی ڈالیں گے اور جو اٹریکٹنٹ ہے جو لیکوڈ ہے وہ اس پہ ڈالیں گے ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ چار دن کے بعد اسی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنا لاروہ ویسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آٹھ سے دس کلو اس میں لاروہ بن چکا ہوگا ہماری اس چینل کا مقصد ارگینک کلچر کو فروغ دینا ہے اور جو ارگینک ویسٹ ہے اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ہماری کاویش ہے کہ ان کو یوسفل طریقوں سے رییوز کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے چار دن کے بعد اسی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگہبان